بسم اللہ الرحمن الرحیم سیتارہ کچن ویلوگ میں آپ سبی کا خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کئی دنوں سے ہمارا کوئی ویلوگ نہیں آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی ریسپی تو پچھلے دنوں ہمارے گھر میں کیا ہوا جس کی وجہ سے ہم لوگ کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہے تھے تو خوشی اور گم تو ہر کسی کی زندگی میں ہے دونوں کا ایک دوسرے سے بڑا گہرہ تعلق ہے ہمارے گھر میں بھی خوشی کے بعد گم کا ماحول بن گیا تھا مطلب میں سوچی کہ جب ہم اپنے ہر خوشی اور ہر چیز آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو جو اتنا بڑا گم ہے تو اسے بھی تو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے آفٹرال آپ لوگ بھی ہمارے ہر ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور ہمارے گھر سے متاثر ہے اور لائک بھی کرتے ہیں تو یہ بتانا جروری سمجھا میں نے اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن کا میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں ذکر کرتی تھی جی ہاں میری نانی جی کی بات کر رہی ہو جو اب اس دنیا سے کوچ کر گئی ہے اب اس دنیا میں وہ نہیں رہی آج ان کو انتقال کیے پانس دن ہو گئے پانس سے چھے دن ہو گئے مطلب وہ جمعہ کے دن ان کا انتقال ہو گیا تھا جمعہ کے نماز کے بعد زہر بعد ان کا انتقال ہوا تھا تو دیکھئے اللہ کی امانت ہے اللہ نے لے لیا اس کے لئے کہتے ہیں کہ ایک دن ہم سب کو جانا ہے اللہ نے جس کا وقت جب مقرر کر دیا اس کو اس وقت جانا پڑے گا اس بات کا یقین اس بات کا یقین ہم سب کے دل میں آ جائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لی جائے جس طرح سے دنیا کے ہر کام کی تیاری ہم اتنے فکر سے کرتے ہیں تو ٹھیک اسی طرح موت کی تیاری بھی اتنی فکر سے کرنا چاہیے کیونکہ یہ دنیا ہمارے لئے ایک سفر کی طرح ہے اور جس دن ہمارا یہ سفر ختم ہوگا ہم کو ہماری منزل مل جائے گی مطلب ہم ہمارے اصلی گھر چلے جائیں گے تو ہم سب کو ہمارا اصلی گھر مل جائے گا اس لئے دنیا میں جو بھی کرتے ہیں لیکن ہم سب کو نماز قرآن اور روزہ حج ان سب چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے اللہ نے ہم سب کو چوبیس گھنٹے دیتے ہیں اور اس چوبیس گھنٹے میں ہم کو صرف دو گھنٹے کے لئے بھی نماز اور قرآن کا ٹائم نہیں ملتا بس پورا دن دنیا دنیا میں ہی لگے رہتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکموں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر چلیں ان کی طریقوں پر سنت پر چلنے ہی چلنے ہی میں سو فیصد کامیابی ہے اور ان سے ہٹ کر وہ سو فیصد ناکامیابی ہے اس بات کا یقین ہم سب کے دل میں آ جائیں یہ ویڈیو بھی میں بنانا ضروری مطلب ویڈیو بنانا نہیں چاہتی تھی میں لیکن جب ہزبین منڈے کو آفیس گئے تو وہاں پہ ان کے دوستوں نے دوستوں نے بولا کہ کیا ہوا آج کل آپ لوگ کا کو ویڈیو نہیں آ رہا ہے کہ ہماری اہلیہ جو ہے آپ کی اہلیہ کا ہر ویڈیو دیکھتی ہے ہر ویلوگ دیکھتی ہے تو ہم مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آج کل ان لوگ کا کوئی ویڈیو نہیں آ رہا ہے تو کیا ہوا تو ہزبین مجھے آ کے بولے تو میں بولی ٹھیک ہے جس طرح سے انہوں نے پوچھا ہے ٹھیک اسی طرح سے اور بھی لوگ سوچ رہے ہوں گے لیکن پرسنلی مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے پوچھا تھا تو میں بولی چلو ٹھیک ہے میں آج یہ ویڈیو بنا ہی دیتی اور آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کہ کیا ہوا نہیں ہوا تو یہ بتانا میں نے ضروری سمجھا تو اس کے لئے میں بتا دی کہ ایسے ایسی بات تھی تو کیا بولو وہ ویڈیو بہت ہی لمبا ہوتا جا رہا ہے آپ لوگ اسی گزاری سے کہ میری نانی کے لئے دعا کرے اور میری نانی کو اللہ جنت میں عالی مقامتہ فرمائے تو دیکھئے اب سب سارے مہمان بھی جا چکے تھے جب ان کا چار دن ہو گیا ہم لوگ چار دن کے بعد سب لوگ اپنے اپنی گھر چلے گئے لیکن میں وہی تھی کیونکہ میرا گھر تو امی کے باجو میں تھا مطلب ایک دم سے پورا گھر کھالی ہو گیا تھا سب جب سب لوگ چلے گئے تو میں تو باجو میں رہتی ہوں تو حضبن بولی کہ آپ رکھ جو یہاں پہ ایک دو دن اور اس کے لئے میں کل رات کو آئی مطلب میرا چار پاس دن کے بعد میں آئی یہاں پہ تو دیکھئے اب میں گھر آگئی تھی تو دیکھئے حضبن جی بھی دو دن سے روزہ رکھ رہے تھے مطلب پیر کو روزہ رکھے تھے اور پھر کل بھی روزہ رکھے تو ان کی میں تیاری کر رہی تھی جیسے آپ لوگ دیکھے میں نے ان کے لئے تھوڑا جوس بکڑا بنا دیا کچھ تو اچھا نہیں لگ رہا تھا کچھ بنائی نہیں میں نے ان کی افتاری کے لئے بس کریا ایسا ہلکا سا فروٹس وغیرہ بنا دیا اور ان کو دے دیئے تھے اور پھر اپنے کام میں لگ گئی تھی مطلب رات کے کھانے وغیرہ کیونکہ گھر میں کتنے دن رہتی امی کے بھی گھر پہ جانا تو پڑے گا مجھے بھی میرے گھر پہ یہاں پہ سرزورجی لوگ تھے اس کے لئے پھر میں اپنے گھر آ گئی اور پھر یہاں پہ اپنے کام کاز میں لگ گئی دیکھیں سب کو جانا رہتا ہے اور ہم بھی جائیں گے آپ بھی جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے تو کام کاز تو چلتا ہی رہتا ہے لیکن نماز قرآن سب کا بھی احتمام کرے تو اب میں یہی پہ ویڈیو کو انڈ کرتی ہوں اور آپ لوگ سے گزارے سکیں سب لوگ اپنے اپنے باپ کی خدمت کریں اپنے بزرگوں کی خدمت کریں اور سب لوگ اپنے گھروں میں اچھے سے رہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں آمیر اللہ حافظ